مانسون کی مار اور بھار کا پرہار دیش کے کئی علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے پہاڑ سے لے کر کے میدانی علاقوں تک بھاری بارش کی وجہ سے حالات بگرتے چلے جا رہے ہیں دیش کے کئی راجیوں میں تو بھاری بارش کی وجہ سے ایک جیسا ہی حال دکھائی دی رہا ہے جمہ کشمیر کے کشتوار میں بادل پھٹنے کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور یہاں بادل پھٹنے سے سگڑی نالے میں پار آ گئی اور اس کے بعد آس پاس رہنے والے لوگوں میں خوف کا ماحول ہے تصویریں یہ کشتوار کی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں مغل میدان علاقے میں اب لگاتار بانی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی لیے لوگ اب خوف زدہ ہیں آس پاس کے علاقوں کو اب اس پانی کی وجہ سے کہیں پوری طرح سے یہ جل مگنگ نہ کر دے اس بات کا ڈر اب لوگوں میں تو ادھر دوسری اور بیہار اور اتربدیش کے کئی زلے ایسے ہیں جہاں آسمانی آفت لگاتار ایک کے بعد ایک جاری ہے جلستر میں بڑھتری کے بعد گنگا بھی اوفان پر ہے وارانسی میں رودر روب دکھائی دی رہا ہے تو وہی پٹنا اور بھاگلپور میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں کئی گاؤں میں باڑ کا قہر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے موسیقی پہاڑوں پر لگاتار ہو رہی بارش اور ندیوں میں آئے سیلاپ کا اثر میدانی علاقوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے بابا وشونات کی نگری کاشی میں گنگا کا رودر روپ دیکھنے کو مل رہا ہے گنگا کے پانی میں گھاٹ پوری طرح ڈوب چکے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پرشاستن کی اور سے بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے بیریکیڈنگ کے اندر ہی شردھالو سنان کر رہی ہیں پانی کے بڑھے جلستر کی وجہ سے ناوکوں نے ناوکوں کو گھاٹ کے کنارے ہی لگا دیا ہے کوئی کوئی گھاٹ ایسی ہے جہاں پر آرتی وارتی دکھا کے لوگ اپنا برن پوسن کر پاتے ہیں لیکن یہاں پر 84 گھاٹ ہے 84 گھاٹ کے لوگ ایک طرح سے نسکری ہو جاتے ہیں پٹنا کے داناپور میں بھی موسلادھار بارش نے لوگوں کی ٹینشن بڑھا دی ہے حالات ایسے ہو گئے کہ ندیوں کے جلستر میں ریکارڈ توڑ بڑھوتری ہوئی اور ایک باندھ ٹوٹ گیا جس کے بعد پانی کے سیلاپ نے کسی کی پروہ کیے بینا سڑک سے لے کر گھروں تک قبضہ جمع لیا اس تصویر کو دیکھئے جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی دکھ رہا ہے سڑک غائب ہے لاپروہی کا عالم یہ ہے کہ ڈرائیور اور لوگ پانی سے بھرے راستے پر اندازے سے گزر رہے ہیں بیہار کے ہی بھاگلپور میں بھی پانی کی منمانی جاری ہے کنگا میں بڑھے پانی کے بعد کئی گاؤں میں باڑھ کا کیہر برپا ہوا ہے سڑکوں پر کئی فیٹ پانی جمع ہو گیا ہے تو نچلے علاقی چلمگن ہے حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو ناؤ کا سہرہ لینا پڑ رہا ہے مونسون آنے کے بعد پہلے پہاڑی علاقوں میں تباہی دیکھی گئی ہمارچل، اتراخنڈ اور جمہو کشمیر میں کئی جگہوں پر بادل پھٹ جس کے بعد تباہی کا عالم دیکھا گیا لیکن اب میدانی علاقوں جیسے راجستان، بحار، اترپردیش میں بھاری بارش کے بعد حالات بگڑتے جا رہی ہیں تو وہیں پنجاب کے ہوشیارپور میں تو ندی کے تیز بہاؤں میں ایک گاڑی ہی بہتی رکھائی دی ہے اور حادثے میں کار میں سوار گیارہ لوگوں میں سے چھے کی موت ہو گئی چار لوگ لا پتا ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سبھی لوگ شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے نکلے تھے اور ایک بڑا حادثہ پیش آیا جب چھے لوگ موت کے موں میں سما گئے اسی بار اور بارش کی وجہ سے پنجاب کے ہوشیارپور کی یہ گٹنا شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے اور تب ہی بار کی آگوش میں گاڑی آ گئی اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اب بھی پریوار کے کئی لوگ لا پتا بتایا جا رہے ہیں اس گاڑی میں گیارے لوگ سوار تھے چھے کی موت ہو چکی ہے ڈلی کے پاس میں گھرگرام میں کچھ گھنٹوں کی ہی محض بارش میں لوگوں کے لیے زبردست آفت آ گئی ہے سائیبر سٹی کہی جاتی ہے گھرگرام لیکن اس کا حال دیکھئے بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے صبح صبح گھر سے نکلے لوگوں کو اس بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا گاڑیوں کے سپیڈ پر برک لگ گیا ہے بائک اور گاڑیاں راستے میں کئی جگہ بند بھی نظر آئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی پیچھے کئی اور گاڑیوں کا کافیلہ رک گیا گھر سے باہر نکلنے والے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہے یا تو ٹرافک جام اس کی ایک بڑی وجہ ہے یا پھر سڑک پر گاڑیاں رینگتی رکھائی دے رہی ہے بارش میں گھرگرام جلگرام بن گیا ہے تھوڑی سی بارش کی وجہ سے ہی بارش کی بعد سائیبر سٹی کا یہ حال دکھائی دیتا ہے آسمان سے برسا مسلا دھار بارش اور پہلے پہل کی بارش میں ہی گھرگرام کی یہ مصیبت سڑکوں پر پانی بھرنے کی وجہ سے شہر کی رفتار تھمسی گئی ہے دیرے اگست تک گھرگرام میں بارش کا الٹ بھی جاری کیا گیا ہے موسم بیبھاگ کیوں سے موسم بیبھاگ نے ہریانہ کے گیارے زلوں کے لیے بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے اور ایسے میں گھرگرام جیسے کی ایک اونت چیر مانا جاتا ہے یہاں بارش میں یہ حال دکھائی دے رہا ہے راستے پوری طرح سے جل مگن ہیں کئی گاڑیاں اسی وجہ سے راستے میں بھی بند ہو گئی ہیں بیچ راستے پر کئی گاڑیاں آدھی ڈوبی دکھائی دے رہی ہیں اور ان کے پیچھے کئی گاڑیوں کا اور کافیلہ تھم گیا ہے اس کی وجہ سے ٹرافک جام بھی ہے اور جل جمعوں سے عام لوگوں کو بھی بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور صرف یہ گھرگرام کا ہی حال نہیں بلکہ رازدھانی دلی کے کئی علاقوں میں بھی آسمانی آفت کی وجہ سے لوگوں کی تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تصویر یہ دلی کے نظفگڑ علاقے کی ہے جہاں پر یہ سڑکیں پانی میں ڈوبی دکھائی دے رہی ہیں دیش کی رازدھانی دلی کے تصویر ہے دور سودور انچل کے کسی گاؤں کی نہیں سڑکیں نیچی ہونے کی وجہ سے پانی بھر گیا ہے اور یہ پانی گھروں میں اور دکانوں میں بھی داخل ہو گیا ہے تھوڑی ہی بارش کے بعد دلی کے نظفگڑ علاقے میں یہ ہے سڑکوں کا حال سڑکیں پوری طرح سے ڈوب چکی ہیں پانی صرف سڑکوں پر ہی نہیں بلکہ لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہو چکا ہے اور اس کے لیے لوگوں کی مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں بارش سے پہلے ہی نالوں کی صحیح طریقے سے صفائی نہ ہونا اس کی پڑی وجہ لوگ مانتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کیا دلی انسی آر کی تصویریں ایسی ہو سکتی ہیں گروگرام میں بھی سڑکوں پر سہلاب نظر آتا ہے موسم نہیں سسٹم کی یہ بیمانی ہے جو لوگ سیدھے آروپ لگاتے ہیں پانی بھرنے سے گاڑیوں کی رفتار دھیمی ہوتی جا رہی ہے موسیقی موسیقی